اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش عمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ تمام دوست اخباب حیر و افیت سے دیں گے دوستو آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہر قسم کی پرشانی ہر قسم کی مشکلات سے نجات اصل کرنے کے لیے نہائی تھی مجرہ وظیفہ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے تو آپ کی زندگی سے ہر قسم کی مشکلات ہر قسم کی پرشانی دور ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں سکون اتمنان برکا ہو جائے گا برکت حاصل ہوگی اور آپ کی تمام جائز حجات پوری ہوں گی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پرشانی کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے یا حیو یا قیون بی رحمتی کا استاغیس با اوالا جامعات ترزمین اے زندہ اے قیون میں تیری رحمت کے ساتھ مدد کا طلب گار تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پرشانی ہر مشکلات میں یہ دعا پڑھتے تھے تو دوستو آج کا ہمارا وظیفہ اسی دعا کا ہے آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے دوستو آپ نے روزانہ ایک تصویر یعنی سو بار یا حیو یا قیون بی رحمتی کا استاغیس اس دعا کو پڑھنا ہے ایک بار پھر سن لیں روزانہ ایک تصویر یعنی ایک سو بار یا حیو یا قیون بی رحمتی کا استاغیس اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک وہ مشکلات یا پرشانی ہتم نہ ہو جائے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی مشکلات اور ہر پرشانی سے نجات حاصل ہو جائے گی یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے آپ اس وظیفے کو ضرور کر لیں تو آپ کی زندگی سے ہر قسم کی مشکلات اور ہر قسم کی پرشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور اتمنان برپا ہو جائے گا برکت حاصل ہو گی اور آپ کی تمام جائز حجات پوری ہو گی امبل آپ لوگ ضرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اللہ آفیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ